اگر اکل میں میں سرکان تا ہم لوگ سب کا اگر پیسے سواد کرتا ہوں تو تو آج ہم لوگ بات کریں گے کہ بہت ہی انپورٹنٹ ٹاپک وہ ہے انڈین ریلوے کے بارے بھی آج کی سیسن میں ہم لوگ انڈین ریلوے کی ہسٹری سے شروعات کریں گے ساتھ میں اس کے ڈیبلپمنٹ، میٹرو ریلوے، چاہے آگے جو بھی ٹرام سربیسز ہیں ریسینٹ کیا ہی اپلیکیشن یا سکیمز لانچ کیے گئے ہیں انڈین بومنٹ کے دوارہ ساتھ میں بولٹ ٹرین تک کی سفر کو ہم لوگ تائے کریں گے مطلب ہم لوگ سروعات کریں گے 1853 میں جبکہ ٹرین کی سروعات بھی اس وقت سے شروع کر کے ابھی تک کی ریسینٹ بولٹ ٹرین تک کو ہم لوگ کور کریں گے اس سیسن میں ساتھ ہی جتنے بھی انپورٹنٹ پرشن بن سکتے ان سے پرشنوں کو بھی ہم لوگ کور کریں گے آپ جو بھی اگزام کے تیاری کر رہے ہوں یا تو تو knowledge point of view سے بھی یہ بہت ہی انپورٹنٹ ثابت ہونے والا ہے آج کا سیسن تو چلے دوستو شروع کرتے ہیں آج کا سیسن تو آج کے سیسن کی سروعات ہم لوگ کریں گے ایک پرشن کے ماجہم سے سب سے پہلا جو پرشن ہے کی when was the first trend stemmed up in India یعنی بھارت میں پہلا ٹرین کی سروعات کب ہوئی کس سال میں بھارت کے پہلے ٹرین کی سروعات ہوئی یہ جو بات کی جاری ہے یہ پیسنجر ٹرین کی بات کی جاری ہے تو بھارت میں سب سے پہلے ٹرین کی سروعات ہوئی تھی 1853 میں 1853 میں بھارت کے سب سے پہلی ٹرین جو ہے وہ چلائے گئی تھی تو دیکھتے ہیں اس سے کیا کیا پرشن بن سکتے ہیں آج کے پرشن کے ماجہم سے تو جب بات کر رہے ہیں سب سے پہلے پرشنجر ٹرین کی تو سب سے پہلے پرشنجر ٹرین کب چلائے گئی 1853 میں یہ تو کلیر ہو گیا اب دوسرا جو پرشن بنتا ہے وہ ہے کہاں سے کہاں تک چلائے گئی تھی پہلی پرسنجر ٹرین سب سے پہلی پرسنجر ٹرین جو مومبائی ایند تھانے کے بیچ میں چلائے گئی تھی تو مومبائی میں کہاں سے مومبائی کے بوری بندر سے لے کے تھانے تک چلائے گئی تھی کب چلائے گئی تھی سب سے پہلی ٹرین 1852 کبھی 1813 بھی ملتا ہے اس کے سروعات ہوئی تھی 1812 میں پر سب سے پہلے 16 اپریل 1813 میں چلائے گئی تو مومبائی اور تھانے کے بیچ میں کنی دسٹنس تھی کب 1833 بن میں اچھا اور کیا پرشنی یہاں سے بن سکتے ہیں کہ سب سے پہلا جو ٹرین چلا تھا اس میں کتنے کوچز تھے یہ جسے کوچ کہتے ہیں کہ کوچ ہے یہاں پہ کتنے کوچ تھے سب سے پہلا جو ٹرین چلا تھا اس وقت سب سے پہلا ٹرین میں چودہ کوچ لگے ہوئے تھے اس میں کتنے پرسن نے ٹربل کیا تھا سب سے پہلے کی ٹرین میں چار سو لوگوں نے ٹربل کیا تھا سب سے پہلے ٹرین میں چودہ کوچز کے ساتھ یعنی سب سے پہلی پیسنجر ٹرین کے ہم لوگ بات کر رہے ہیں آچھا اس کے ٹریک لائن کے بات کر لیتے ہیں کہ کون سی ٹریک لائن کے یوز گیا گیا تھا کس طرح کے ٹریک یوز ہوئے تھے سب سے پہلی ٹرین جب چلی تھی تو وہ براڈ گیج یوز گی تھی براڈ گیج کی کتنی ہوتی ہے چوڑائی دوستو اس کی ہوتی ہے پانچ فٹ چھے انچ اس کی چوڑائی ہوتی ہے پانچ فٹ چھے انچ چوڑائی ہوتی ہے اور اسے ہی آج انڈیاں ریلوے کا سٹینڈرڈ گیج مانا جاتا ہے براڈ گیج اور اسی براڈ گیج سے ہی سب سے پہلی ٹرین چلی تھی پیسنجر ٹرین مومبائی کے بوری بندر سے لے کر تھانے تک تو یہ تو ہو گئی پیسنجر ٹرین کی بات تو کیا سب سے پہلی ٹرین بھارت میں چلا تھا وہ اٹھار سو تیرپن میں ہی چلا تھا تو نہیں دوستو سب سے پہلی ٹرین اٹھار سو تیرپن میں نہیں چلا تھا یہ سب سے پہلا پیسنجر ٹرین چلا تھا اس کے پہلے جتنے بھی ٹرین چلے تھے اٹھارہ سو باتیس تیلی کے اٹھارہ سو باون تک وہ سارے ٹرین گوڈز ٹرین چلے دیا تھا اردہ جو سامان دھونے والی ٹرینیں ہوتی ہیں چاہے جتنے بھی گوڈز ہوتے ہیں اسے دھونے والی ٹرین چلی تھی سب سے پہلے تو بھارت میں سب سے پہلے ٹرین کے سروعات کب ہوئی تھی بھارت میں سب سے پہلے ٹرین کے شروعات ہوئی تھی ایسے تو 1832 سے ہی بھارت میں ٹرینوں کی شروعات ہو گئی تھی پس سب سے پہلا جو ٹرین بھارت میں رن ہوا تھا وہ شروع ہوا تھا کم 1837 میں 1837 میں سب سے پہلا ٹرین چلا تھا بھارت میں یہ ہے گوڈز ٹرین تو اگر آپ لوگ کوشن میں انکلوڈ کیا رہے ہیں کہ سب سے پہلا پیسنجر ٹرین کون سا چلا تھا تو وہ چلا تھا مومبائی سے تھانے کے بیچ میں جو 16 اپریل 1833 یعنی 1853 کو چلا تھا پر اگر رکھا رہے سب سے پہلا ٹرین کون سا چلا تھا تو 1837 میں سب سے پہلا ٹرین چلا تھا یہ گوڈز ٹرین تھا کہاں سے چلا تھا یہ ریڈ ہیل سے لے کے یہ دیکھ پا رہے ہیں آپ لوگ ریڈ ہیل سے لے کے چنٹرہ پیٹ بریز تک یہ چلا تھا دوستو یہ ہے مدراز میں مدراز میں سب سے پہلے جو ابھی چینج ہو کے چینج نہیں ہو گئی ہے مدراز میں سب سے پہلے شروع ہوئی تھے 1837 میں ٹرینوں کی شروع ہوئی تھی انگریجوں کے دوارہ بھارت میں ٹرین لیا گیا تھا اچھا جب ٹرینوں کی بات کی جاری ہے تو اگر یہ پرشنہ چینج کر کے ایسے کر دیا جائے کہ یہ تو ہوگی انڈیا کی بات کی انڈیا میں سب سے پہلے ٹرین کب شروع ہوئی تھی کہاں شروع ہوئی تھی پیسنجرز ٹرین کہاں سے چلی تھی 1853 میں چلی تھی تو اگر ورلڈ کی بات کی جائے کہ ٹرین کی سرواد کہاں پہ ہوئی تھی سب سے پہلے ٹرین کس نے چلایا تھا تو سب سے پہلے ٹرین کی سرواد کرنے کا سرہ جاتا ہے ریچرڈ ٹریبٹک کو جیسے آپ لوگ دیکھ پا ریچرڈ ٹریبٹک اسے ہی ٹرین کی سرواد کرنے کا سرہ جاتا ہے ایسے تو ٹرین کی انجن جو ہے بھاپ انجن سے چلتی تھی اس کے پہلے گھوڑے سے کھیچی جاتی تھی ٹرین کو تو اس کی شروعات بہت پہلے ہو چکی تھی پر ریچرڈ ٹریبیٹرک نے سب سے پہلے انجن پور ٹریک کے سہارے چلایا تھا کب چلایا تھا کسی ایر میں چلایا تھا 1804 میں سب سے پہلے ریچرڈ ٹریبیٹرک میں چلایا تھا اچھا ابھی تک تو ہم لوگوں نے ٹرینوں کی شروعات دیکھ لی کہ ٹرین کی شروعات کب ہوئی تھی 1804 میں شروع ہوئی تھی سب سے پہلا پسینجر ٹرین 1853 میں چلا جبکہ سب سے پہلا جو گوڈز ٹرین تھا وہ 1832 میں پروپوزر ہوا اور 1837 میں ریڈ ہیل سے لے کے چنٹرہ پیٹ بریج تک چلا تھا یعنی مدراز میں تو اگر کوششن کو تھوڑا سا ٹویسٹ کر دیا جائے کیونکہ بہت کمپیڈیسن ہے اور بچوں کو چھٹنا جروری ہے تو کیا کیا جا سکتا ہے کوششن کو تھوڑا ٹیپیکل بنانے کے لیے اگر پوچھ لیا جائے کہ انڈیا میں اسٹ انڈیا میں سب سے پہلی یعنی اسٹ انڈیا کی بات یہ سارے ریڈن جو ہے اسٹ انڈیا کے انترگت آتی ہے تو اسٹ انڈیا میں سب سے پہلے ریل کی شروعات کب ہوئی سب سے پہلے بچوں جو ٹرین اسٹ انڈیا میں کب چلی تو 1854 1854 میں سب سے پہلے اسٹ انڈیا میں ٹرین چلی تھی کہاں سے کہاں تک چلی تھی تو پہلی جو ٹرین چلی تھی وہ چلی تھی ہاوڑا سے لے کے ہگلی تک یاد رکی ہاؤڑا سے لے کے ہگلی تک سب سے پہلے ترین چلی تھی اسٹ انڈیا میں اسٹ انڈیا میں سکولکاتا ریزن کی بات کی جاری ہے ویسٹ ننگول یہ اوڑی شاہ چھارکھنٹ اس طرح کے ریزن کو اسٹ انڈیا کہا جاتا ہے تو یہاں پہ سب سے پہلے پیسنجر ترین اٹھا سو چوان این ایٹیم فیپٹی پور کو چلی تھی ہاؤڑا سے لے کے ہگلی تک اور یہ کس انڈیا ریلوے کے کس جون کے اندر گت آتا ہے یہ اسٹ انڈیا ریلوے کے اندر گت آتا تھا اور یہ فرسٹ ٹرین چلی تھی اسٹ انڈیا میں اچھا ہم لوگوں نے اسٹ انڈیا میں تو دیکھ لیا کہ اسٹ انڈیا میں اٹھا سو چوان کو ہاؤڑا سے ہگلی کے بیچ میں پہلی ترین چلی تھی اگر اسے چینج کر کے پرشن کو ساؤت انڈیا کر دیا جائے کہ ساؤت انڈیا میں سب سے پہلی ترین کب چلی تھی اگر پوچھا جائے سب سے پہلے جب چلی تھی میں شاخت چلی چلی تھی سب سے پہلی ترین پر سب سے پہلا پسنجر ترین ساؤت انڈیا میں کب چلا تھا سب سے پہلا پسنجر ترین لیں کے پورسcken ثورت кусekس یعنی سکس کو چلا تھا سب سے پہلا پسنجر کہاں سے کہاں تک چلا تھا اگر sistر پوچھا جائے چلا تھا راما پورم رہم پورم سے لے کے وہاں جے تک رام پورن سے لے کے خلاقہ تک چلا تھا سب سے پہلا پیسنجر ٹرین 1856 میں ساؤتھ انڈیا میں میں کرونرج کے لئے آپ کو یاد کرانے کی خوصیص کر رہا ہوں 1856 تک ہم لوگ پہنچ گیا ہیں 1856 کو ساؤتھ انڈیا میں سب سے پہلے جو پیسنجر ٹرین چلی اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد نیکسٹ ہوا کہ ٹرین کونسی ٹرام سربیسز آپ کو پتا ہے کہ ابھی بھی کولکاتا ریزن میں ٹرام سربیسز چلتی ہے یعنی اس ٹرین میں ٹرام سربیس چلتی ہے تو ٹرام جو سربیس ہے اس کے شروعات کب ہوئی تھی 24 فروری 1873 اگر پوچھا جائے کہ انڈیا میں فرش ٹرام سربیس کب شروع ہوئی 1873 کو سب سے پہلے ٹرام سربیس شروع ہوئی تھی کہاں سے کہاں تک چلی تھی سب سے پہلے اسٹ انڈیا میں چلی تھی سیالدہ سے لے کے آرمانیا گھاٹ تک سب سے پہلے چلی تھی اور سب سے پہلی جو ٹرام سربیس شلی تھی اسے گھوڑے کھیچتے تھے یاد رکھی اس وقت گھوڑے کے دوارہ ٹرام کو کھیچا جاتا تھا اور ٹرام سربیس کے شروعات ہوئی 1873 میں 1873 میں سیالدہ سے لے کے آرمینیا گھاٹ تک اور اس کے بعد اس کے بعد جو سیکنڈ سیکنڈ جو شروعات ہوئی ٹرام سربیس کی وہ ہوئی مہاراشٹرہ میں سب سے پہلے اسٹ انڈیا میں شروع ہوئی کولکاتا میں اس کے بعد مہاراشٹرہ میں اس کی شروعات ہوئی 1874 یعنی ایک سال بعد 1874 میں مہاراشٹرہ میں شروعات ہوئی کہاں سے کہاں تک چلا ہوئی ہے کول آبا سے لے کے پریل تک چلی تھی یہ ٹرام سربیسیز اچھا اگلا پرسنل کی کیا آپ کو پتا ہے کہ سب سے پہلے انڈین ریلوے میں ایلیکٹرسٹی کی شروعات کب ہوئی تھی یعنی پوچز میں ایلیکٹرسٹی سپلائی کی شروعات کب ہوئی تھی آج کے ٹرینوں میں آپ کو دیکھ سکتے ہیں اچھا ایدونک چارجنگ سسٹم لگی ہوتی ہے ابن کی نئے ٹرینوں میں ابھی تو ٹیبلیٹ کی بھی بیوستہ کی جاری ہے آپ لوگوں کے لیے انڈیٹینمنٹ کے لیے پھین ہے لائٹ ہے کولر ایمین ایسی لگے ہوتے ہیں سارے فیسلیٹی ہے پھر آپ کو پتا ہے کہ سب سے پہلے ایلیکٹرسٹی یعنی لائٹنگ کی شروعات کب ہوئی تھی ٹرینوں میں سب سے پہلے ایٹی نائنٹی سیون میں ایٹی نائنٹی سیون میں سب سے پہلے ٹرینوں میں فرس ٹائم الیکٹرسٹی ان دی پیسنجر ٹرین کے شروعات ہوئی تھی کیا آپ کو پتا ہے کہ ایٹی نائنٹی سیون سے پہلے ٹرین کے کوچز جو ہے وہ اندھیرہ رہتے تھے ٹرین کی کوچز میں اندھیرہ رہتے تھے اس پر ایون بلب تک نہیں چلتا تھا سب سے پہلے ایٹی نائنٹی سیون میں شروعات ہوئی تھی اچھا کس کے دورہ سب سے پہلے شروعات کی گئی تھی الیکٹرسٹی کی بات پر آپ نے سوچا ہے کہ سب سے پہلے اگر پوچھا جائے کہ انڈین ریلوے میں ٹوائلٹ کی سبیدہ کی شروعات کب ہوئی آج تو بائیو ڈیگریبیڈیول ٹوائلٹ تک انڈیا میں پہنچ کیا ہے پر سب سے پہلے ٹوائلٹ کی سبیدہ کب ہوئی 1909,1909 کے پہلے انڈیا میں ٹرینوں میں ٹوائلٹ کی سبیدہ نہیں ہوتی تھی سب سے پہلے ٹوائلٹ کی سبیدہ نہیں ہوتی تھی تو اکھل چندر سین کو ہی انڈیا میں انڈین ریلوے کے ٹوائلٹ کا سرائی دیا جاتا ہے اچھا اگر یہ پرشن کو تھوڑا سا آٹویسٹڈ کر کے ابھی کارنٹلی یہ پوچھا جائے کہ بھارت میں سب سے پہلے انڈیا میں سب سے پہلے کس کے دوارہ مطلب فون سے ریلوے جون کے دوارہ گرین کولیڈور کے شروعات کی گئی گرین کولیڈر یعنی جو بائیو ڈیگریڈیول ٹوائلٹ کے شروعات کی گئی یعنی اسے کی انڈیا's فرسٹ گرین کولیڈور کے شروعات کس ریلوے کے دوارہ شروع کی گئی تھی تو اس کے شروع کی گئی ساؤڈرن ریلوے کے دوارہ جو کی سب سے پہلے شروع کی گئی تھی منہ مادورہی سے لے کے رامشورم تک لگ بگ ایک سو چودہ کلومیٹر کی سب سے پہلے جو دسٹنس تائی کی تھی ساؤڈرن ریلوے کے دوارہ سب سے پہلے بائیو ڈیگریڈیول ٹوائلٹ کی شروعات ہوئی تھی کب 2015 میں اچھے یہ تو ہو گئی بات ہم لوگ کی گرین کولیڈور کی اگر پوچھا جائے پرشن کو کہ سب سے پہلے کس ٹرین میں بائیو ٹوائلٹ لگایا گیا تھا تو وہ سب سے پہلے جو ٹرین ٹیسٹنگ کے لیے لگایا گیا تھا وہ تھا گوالی ار وارانسی پندل کھنٹ ایکسپریس جو سب سے پہلا بائیو ٹوائلٹ لگایا گیا تھا اچھے جب ہم لوگوں نے بات کی الیکٹرسٹی کی تو یہ تو ہمیں پتا چل گیا کہ سب سے پہلے 1897 میں سب سے پہلے پیسنجر ٹرین میں الیکٹرسٹی کی شروعات کی گئی 1897 کے بات ہی پیسنجر ٹرینوں کے اندر جو ہے لیکٹریفائیڈ کیا گیا یعنی بل باکیچیوں کی شروع کی گئی اور سب سے پہلے جو ٹرمینل ٹرینز جو ہے کس کی بیچ میں چلائے گئی 1925 یعنی 1925 1925 میں سب سے پہلا جو ہے لیکٹریفائیڈ ٹرین چلائے گیا بیکٹوریا ٹرمینل سی کروڑا کے بیچ میں یعنی جسے بیکٹوریا ٹرمینل لوگ آج کے نا پر کیا جانا جاتا ہے چھتر پجید سیواجی ٹرمینل کے روپ میں جانا جاتا ہے جو سب سے پہلا چلائے گیا وہ ہے ڈی سی جو ہے ڈائیٹ کرنٹ الیکٹریفائیڈ ٹرین چلائے گئی کب چلائے گئی 1925 اچھا جب ٹرین کی سویداؤں کی ہم لوگ بات کر رہے ہیں تو آج اے سی ٹرین ٹرین کی شروعات کب ہوئی تھی یعنی اے کنڈیسن ٹرین کی شروعات کب ہوئی تھی تو سب سے پہلے 1934 یعنی 1934 کو سب سے پہلے اے کنڈیسن ٹرین کی شروعات ہوئی تھی یہ انگریجوں کے دوارہ جو بڑے بڑے افیشر رہتے تھے ان کے لئے شروع کی گئی تھی پر اس وقت ٹرینوں پہ کیا کیا جاتا تھا کہ اوپر میں ایسے کمپارٹمنٹ بنے ہوتے تھے اور اس میں برپ ڈالا جاتا تھا اور اوپر سے بلوور چلایا جاتا تھا بلوور کے دوارہ برپ ہوا تھنڈی ہوتی تھی اور پوچس کے اندر جو ہے تھنڈی ہوا ملتی تھی اور ہر اسٹیشن میں اس برپ برپ کو چینج کر دیا جاتا تھا کیونکہ یہ پکھل جاتا تھا اس لئے ہر اسٹیشن میں برپ پھر سے بھرا جاتا تھا پر آج جو ہے ایئر کنڈیسن فلی ایئر کنڈیسن سسٹم ہماری پاس ایویلیو ہے سو ایئر کنڈیسن کی شروعات ہوئی تھی سب سے پہلے انیس سو چونتیس میں یعنی نیٹیسن تیس ٹھٹی فور میں یہ پرسن بن سکتا ہے کہ سب سے پہلے ایئر کنڈیسن جو ہے وہ کس ٹرین میں لگایا گیا تو سب سے پہلے فرنٹیئر میل جو کہ آج کے نام پہ کس نام سے جانا جاتا ہے تو اسے گولڈن ٹیمپل میل کے نام سے جانا جاتا ہے اس ٹرین میں سب سے پہلے جو ہے جو لگایا گیا تھا ایئر کنڈیسن کس پہ فرنٹیئر میل پہ جو کہ آج کے نام پہ گولڈن ٹیمپل میل کے نام سے جانا جاتا ہے انیس سو چونتیس کو نائنٹین تھٹی فور کو اگلا پرسن ہے کی یعنی ریلوے سٹاپ کالج کہاں ستیت ہے آپ کو بتانا ہے تو صحیح اتر ہے ریلوے سٹاپ کالج جو ہے وہ برودرہ میں ستیت ہے برودرہ کہاں پہ دوستو گجرات میں تو یہاں پہ اور کیا پرسن بن سکتا ہے اس کے معجم سے ابھی ریلوے سٹاپ کالج کو کس نام سے جانا جاتا ہے یعنی ریلوے سٹاپ کالج کا نام بدل کے کیا کر دیا گیا ہے ریلوے سٹاپ کالج کا نام بدل کے N.A.I.R کر دیا گیا ہے تو یہاں پہ ایک دیفنیٹلی آپ کے مل میں پرسن آئے گا کہ N.A.I.R کیا ہے دوستو یعنی نیشنل ایکارڈیمی فور انڈیم ریلوے کر دیا گیا ہے ریلوے سٹاپ کالج کا نام جو کی برودرہ گجرات میں ہے اچھا اور ایک پرسن یہاں سے پوچھا جا سکتا ہے کہ ریلوے سٹاپ کالج کا فاؤنڈیشن کب ہوا تھا تو 1888 یعنی 1888 میں ریلوے سٹاپ کالج کا فاؤنڈیشن ہوا تھا برودرہ گجرات میں اگلا پرسن ہے کہ which train in India has the longest route land یعنی انڈیا میں سب سے لمبا دوری تائے کرنے والی train کونسی ہے وہ ہے دوستو ترین کا نام ہے یہ کہاں سے کہاں تک چلتی یہ کنیا کماری سے لے کے دیبروگر تک چلتی ہے تو کنیا کماری یعنی South India چنینے میں ہے کنیا کماری اور دیبروگر کہاں ہے دوستو آشام میں ہے یعنی چنینے سے لے کے آشام تک چلنے والی بیبیک ایکسپریس انڈیا کی سب سے لمبی دوری تائے کرنے والی train ہے تو یہ train کا نمبر کونسا ہے اگر train کی بارے میں پوچھا جائے یہ کونسا trend number ہے تو 15905 trend number تو اسے پوچھانے جاتا ہے تو یہ پہلے number پہ ہیں اگر question کو تھوڑا سا twisted کیا جائے تو دوسری number پہ کونسا ہے دوسرا ہے ہیم ساگر ایکسپریس جسے آپ لوگ دیکھ پا رہے ہیں ہیم ساگر ایکسپریس یہ دوسری number پہ ہے جسے میں نے option میں دیا ہے ہیم ساگر ایکسپریس دوسری number پہ ہے ہیم ساگر جمہو تبی ایکسپریس جو کنیا کماری سے لے کے جمہو تبی تک یعنی جمہو تک چلتی ہے اور تیسے نمبر پہ ہے تین جمہو ایکسپریس اچھے جب longest trend کی بات آئی ہے تو definitely آپ کے مل میں ایک پرشنہ آ سکتا ہے کہ سر آپ نے بتایا کہ جو ویبیک ایکسپریس ہے یہ انڈیا میں سب سے لمبے دوری تائی کرنے والی ترین ہے تو یہ کتنی دوری تائی کرتی ہیں یہ currently 4,273 کلومیٹر کا دوری تائی کرتی ہے کہاں سے کہاں تک اگر کنیا کماری سے دیبرو گڑ مانا جائے یعنی چننے سے لے کے آشام تک یہ تائی کرتی ہے 4,204,273 کلومیٹر ڈیسٹینس اگلا پرسن ہے یعنی بھارت میں جب سب سے پہلے ریلوے کی شروعات ہوئی اس وقت انگریجوں کی طرف سے گورنر جنرل کون تھے کیونکہ انگریجوں کے دوارہ ہی بھارت میں ریلوے لائے گیا تھا یعنی جب 16 اپریل 1813 میں بھارت میں پہلا پیسنجر ٹرین چلایا گیا اس وقت بھارت میں کون گورنر جنرل تھے یا پوچھا جا رہا ہے تو اس وقت جو تھے وہ لارڈ ڈالہوزی تھے لارڈ ڈالہوزی اس وقت کے بھارت کے گورنر جنرل تھے بہت ہی مہترپون پرسن ہے تو لارڈ ڈالہوزی کا کال کب سے کب تک تھا 1848 1848 سے لے کے 1856 تک لارڈ ڈالہوزی کا کال تھا اور انڈین بھارت میں سب سے پہلے ٹرین کب چلایا گیا تھا 1853 میں سب سے پہلے جو چلایا گیا تھا ممبی سے تھانے کے بیچ میں پیسنجر ٹرین تو اس کال میں آپ لوگ آٹومیٹکلی دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت کون تھے لارڈ ڈالہوزی تھے لارڈ ڈالہوزی کوئی بھارت میں ریلوے کا جنرللہوزی کا جنرللہوزی کی آئی ہے لارڈ ڈالہوزی کی تو اس کے لیے اور کیا انپورٹن پرسن بن سکتے ہیں لارڈ ڈالہوزی اور کس لیے جانے جاتے ہیں ڈاکٹرین آف لیپس کے لیے جو انہوں نے صدحانت دیا تھا لارڈ ڈالہوزی نہیں دیا تھا اس کا علاوہ ڈالہوزی کا اور کس لیے جانے جاتا ہے بھارت میں پوسٹ آفیس کی شروعات بھی لارڈ ڈالہوزی کے دوارہ کی گئی تھی بھارت میں سب سے پہلے پوسٹ آفیس کی شروعات کب ہوئی تھی 1854 میں یاد رکھئے یہ یاد رکھنے آپ کو سویدہ ہوگا 1853 میں ریلوے کی شروعات بھی 1854 میں پوسٹ آفیس کی شروعات بھی تو دونوں ہی کس کے دوارہ کیا گیا لارڈ ڈالہوزی کے دوارہ تو جب پوسٹ آفیس کے شروعات بھی اگر پرس نے پوچھا جائے کہ بھارت میں پہلی بار ڈاک ٹکٹ کا پرچلن کب شروع ہوا تو دیپنیٹلی 1854 میں لارڈ ڈالہوزی کے کال میں ہی شروع ہوا اس کے علاوہ لارڈ ڈالہوزی کے کال میں سب سے پہلے کلکتہ امن آگرہ کے بیچ پہلی بار بجلی سے سنچال اتار سیوہ کی بھی شروعات ہوئی تھی اور ڈالہوزی کے کال میں ہی جو UPSC اگزام جو ہوتے ہیں اس کے لئے کمپیٹسن کی جو دینے اس کے پہلے کمپیٹسن نہیں ہوتا تو UPSC اگزام میں پرتیوگی پریچھا کی دینے کی شروعات بھی سب سے پہلے لارڈ ڈالہوزی کے کال میں شروع ہوئی تھی تو میں نے سب سے پہلے بات کی تھوڑے دیر پہلے کہ ڈالہوزی کے دوارہ کب لاغو ہوا تھا یہ مجھے کمنٹ بک پہ کمنٹ کرنا ہے تو اگلا پرسن ہے which of the following from the first train بوری والی تو تھانے ہیں 1853 یعنی تھوڑے دیر پہلے جو ہم لوگ نے دیکھا کہ 16 اپریل 1853 میں بھارت میں سب سے پہلا بوری والی سے لے کے تھانے تک یعنی جو مومبی سے لے کے جو کی بومبی سے تھانے تک سب سے پہلا جو ٹرین چلائے گیا تو وہ اس وقت جو کس ریلوے کے جون کے انترگر تھا وہ ٹرین تو وہ گریٹ اسٹرن پینسولر ریلوے کے انترگر تھا یعنی آج جسے سینٹرل ریلوے کا نام دیا جاتا ہے اس وقت وہ گریٹ انڈین پینسولر ریلوے تھا اور اسی کے انترگر سب سے پہلی ٹرین 1853 میں بوری والی سے تھانے تک چلائے گئی تھی اگلا پرسن ہے کہ ہم لوگوں نے تو یہ دیکھ لیا کہ سب سے لمبی روٹ کی ٹرین کونسی ہے ڈھی��یویک ایکسپریس جوہے وہ سب سے لمبی دھئی دھدھی تائی کرتی ہے پر کیا آپ کو پتا ہے کسی بھی جو انڈین ریلوے کا سب سے بڑا پلیٹ فارم کونسا ہے انڈین ریلوے کا سب سے بڑا پلیٹ فارم جو ہے وہ ہے گوراکپور گوراکپور کہاں پہ ہے دوستو اتر پردیش میں ہے اتر پردیش کے گوراکپور جو ہے انڈین ریلوے کا Longest platform in the world ہے یاد رکھئے صرف بھارت ہی نہیں بشترک کا سب سے لمبا platform ہے گورکپور کا گورکپور ہے اب اتر پردیش میں اتر پردیش میں کس کی گورنمنٹ ہے بھی یوگی آدیت یانات کی گورنمنٹ ہے چپنسٹر ہے تو اس کے لیند کتنا ہے لمبائی کتنی ہے اس کی یا تو جب ورلڈ کا سب سے لمبا ہے تو کتنی لمبائی ہے اس کی ایک ہزار تین سو سڑ سٹ دسم لاؤ تین تین میٹر لمبا ہے یاد رکھئے 1366.33 میٹر لمبا ہے یہ ٹھیک ہے کونسا گورکپور کا platform جو کی ورلڈ کا سب سے بڑا یا سب سے لمبا platform ہے تو یہ تو سب سے لمبا ہے دوسرے نمبر پر کونسا کھڑکپور گورکپور ہونے سے پہلے جو انڈیا کا سب سے لمبا جو platform تھا وہ کھڑکپور تھا اب وہ چینج ہو کہ جو ہے وہ گورکپور کو کیا ہے اچھا یہ جو گورکپور کا ہے یہ کس کا ہیڈکوارٹر ہے اگر پوچھا جائے تو یہ ہیڈکوارٹر ہے نورٹسٹ ریلوے کا ہیڈکوارٹر ہے اگلا پرسن ہے کہ ہاؤ مینی ریلوے جونس ان انڈیا یعنی بھارت کے جو ریلوے ہے اس کو کتنی جون میں ڈیوائٹ کیا گیا ہے تو کل بھارت کے ریلوے کو سترہ الگ الگ جونوں میں ڈیوائٹ کیا گیا ہے اور یہ ساری جون ہی انڈین ریلوے کو ریکولیٹ کرتی ہے تو جیسے آپ لوگ اس پہ دیکھ پا رہے ہیں انڈین ریلوے کو کس طرح سے پوری بھارت کو کیپچر کیا گیا ہے ریل کے دوارا الگ الگ جون کے دوارا تو اس سے بہت ہی انپورٹن پرسن بنتے ہیں کہ کون سا ریلوے جون کا ہیڈکوارٹر کہاں کہاں پہ ہے یہ آپ لوگ جرور نوٹ کر لیجئے کیونکہ بھارت کو سترہ ریلوے جونوں اور 68 ڈیویزن میں ڈیوائٹ کیا گیا ہے تو اس کا ہیڈکوارٹر موسٹ انپورٹنٹ ہے آپ کے لیے بہت بار اگزام میں لگ بار پوچھا جاتا ہے آپ لوگ مان لیجئے کہ آپ کے آنے والے اگزام میں جرور پوچھا جائے گا سب سے پہلے بات کرتے ہیں سنٹرل ریلوے کی یہ ایک جون ہے سنٹرل ریلوے سنٹرل ریلوے جون کا ہیڈکوارٹر کہاں ہے اگر پوچھا جائے تو اس کا ہیڈکوارٹر ہے مومبائی میں یادر کے سنٹرل ریلوے جون کا ہیڈکوارٹر ہے مومبائی میں اس کے علاوہ اگر اسٹرن ریلوے کا پوچھا جائے کہاں پہ ہیں تو کولکتہ میں ہے اسٹرن ریلوے کا ہیڈکوارٹر اس کے علاوہ اسٹ سینٹرل ریلوے کے بارے میں پوچھا جائے تو ہاجیپور میں اسٹ سینٹرل ریلوے کا ہیڈکوارٹر ہے اسٹ کوسٹ ریلوے کے بارے میں پوچھا جائے تو بھونشور میں اسٹ کوسٹ ریلوے کا ہیڈکوارٹر ہے اس کے علاوہ ناردن ریلوے کے بارے میں پوچھا جائے تو برودرا جو کہ برودہ ہاؤس نیو دیلی میں اس کا ہیڈکوارٹر ہے یعا درے کہ برودرا نہیں ہے گجرات نہیں ہے یہ برودہ ہاؤس نیو ڈیلی ہے نیو ڈیلی میں نوردرن ریلوے کا یہیٹ کورٹر ہے اس کے علاوے نال در Khalid میں نوردرن ریلوے کا یہیٹکوٹر کا ہیٹکوٹر ہے نوردرن ریلوے کا héٹکوٹر کھاں ہے گ جو لانگسٹ ہیٹکوٹر میں جو کنا سٹرن ریلوے کا ہیڈکوارٹر ہے اس کا علاوہ نورد فرانٹریر ریلوے کا ہیڈکوارٹر کہاں ہے دوستو مالی گاؤں گوہاتی میں ہے گوہاتی میں نورد فرانٹریر ریلوے کا ہیڈکوارٹر ہے اس کا بارہ نورد ویسٹرن ریلوے کے بارے میں پوچھا جائے ہیڈکوارٹر ہے کہاں پہ اس کا ہے جائپور بھی اس کا علاوہ ساؤدرن ریلوے کے ہیڈکوارٹر کہاں پہ ہے چندہی میں ہے ساؤت سینٹرل ریلوے کے بارے میں پوچھا جائے تو اس کا ہیڈکوارٹر ہے سکندر آباد میں ساؤت اسٹرن ریلوے کے بارے میں پوچھا جائے ہیڈکوارٹر گارڈن ریچ کہاں پہ ہے کولکاتا میں ہے گارڈن ریچ یہ پانی کے ٹینک کے لئے بھی بکھیات ہے گارڈن ریچ یہ کولکاتا کو پانی سپلائی کرتی ہے یہی پہ اس کا ساؤت اسٹرن ریلوے کا ہیڈکوارٹر ہے ساؤت اسٹ سینٹرل ریلوے کے بارے میں پوچھا جائے تو ہیڈکوارٹر کہاں ہے اس کا ہے بلاسپور میں اگر ساؤت ویسٹرن ریلوے کے بارے میں پوچھا جائے تو ساؤت ویسٹ ریلوے کا ہے ہوبلی ہیڈکوارٹر یاد رکے کہاں ہے ہوبلی میں اس کے علاوہ اگر پوچھا جائے ویسٹرن ریلوے کا تو ویسٹ ویسٹرن ریلوے کا ہیڈکوارٹر ہے کہاں دوستو کہ سر آپ نے تھوڑے دیر پہلے بتایا 17 اور یہاں پر آپ 16 ہی دکھا رہے ہیں تو 17 نمبر جو ہے وہ ہے metro وہ ہے کولکاتا میٹرو ریلوے جو کی انڈین ریلوے کے انتقاطی آتی ہے کولکاتا میٹرو ریلوے وہ ہے 17 نمبر کا 17 نمبر کا ہے کیا کولکاتا میٹرو ریلوے جسے کی KNR کے نام سے جانا جاتا ہے ٹھیک ہے اس کا ہیٹ过ٹر کہاں پہ ہیٹ过ٹر ہے کولکاتا میں یہ 17 ٹوٹال جون ہے تو یہاں سے اور کیا پروجوجکہ بند سکتے ہیں؟ कี่ ان سارے جون میں جتنے بھی جون ہم لوگوں نے دیکھا ٹھیک ہے؟ تو اس میں سب سے پرانا ریلوے جون کونسا ہے؟ تو سب سے پرانا ریلوے جون ہے نورڈن ریلوے سب سے پرانا ہے اس کا علاوہ اور کیا پروجوجکہ بند سکتا ہے کہ سب سے بڑا ریلوے جون کونسا ہے؟ سب سے بڑا ریلوے جون بھی نورڈن جون ہی ہے اس کی کھول کتنی جون میں 6807 کلومیٹر روٹ ہے اس کا اور یہ سب سے بڑا ریلوے جون مانا جاتا ہے جتنے سترہ جون ہے اس کے مطلب سیبنٹین جون ہے اس میں سے سب سے بڑا اور سب سے پرانا ہے ناردن ریلوے ہیڈکوارٹر کا ہے دوستو نیو دیلی برو دا ہاؤش اگلا پرسن ہے کہ کارنٹلی ابھی بھارت کی چیئرمن کون ہے انڈرین ریلوے بورٹ کے بہت انپورٹن پرسن ہے ہولز چیئرمن آف انڈرین ریلوے بورٹ 2018 تو صحیح اتر ہے اشوینی لوہانی جی جیسے آپ لوگ دیکھ پا رہے ہیں یہ ہے اشوینی لوہانی یہ کارنٹلی ریلوے بورٹ کے چیئرمن ہے اچھا یہ تو ہو گیا چیئرمن آف ریلوے بورٹ اگر پوچھا جائے بائی منسٹر آف اسٹیٹ کون ہے ریلوے کے تو راجن گوہین راجن گوہین اسپیلنگ بتا دو راجن گوہین جی ابھی کارنٹلی منسٹر آف اسٹیٹ ہیں ریلوے کے اچھا اس کے پہلے کون تھے چیئرمن ریلوے بورٹ کے تو اے کے مطل جی اس کے پہلے چیئرمن تھے اور اشوینی لوہانی جی ابھی کارنٹلی چیئرمن ہے تو یہاں تک لیر ہے اگر یہ تو بہت ہی کامن بات ہے بہت ہی ایزی پرشن ہے کارنٹلی پیوز گوہیل جی ابھی ریلوے بینسٹر ہیں اور اس کے پہلے کون تھے سوریس پربو جی اس کے پہلے تھی کتنے نمبر کے ریلوے بینسٹر ہیں پیوز گوہیل جی 39th نمبر آف ریلوے بینسٹر ہیں ایک پرشن ہے پوچھا سکتا ہے پیوز گوہیل جی اس نمبر آف ریلوے بینسٹر ہیں 39th نمبر آف ریلوے بینسٹر ہیں 38 38 نمبر پہ جو تھے وہ تھے سوریس پربو اچھا یہاں سے ایک اور پرشن بن سکتا ہے جب ریلوے بینسٹر کے بات کر رہے ہیں 4939 نمبر پہ ہے پیوز گوہیل تو سب سے پہلے ریلوے بینسٹر کون تھے جون میدھائی جون میدھائی بھارت کے سب سے پہلے ریلوے بینسٹر تھے اور ان کا کاریکال 1946 میں شروع ہوا تھا 1946 میں کاریکال شروع ہوا تھا تو یہاں اگر پرشن پوچھا جائے آپ سے کیا انسر ہوگا دوستو جون میدھائی جون میدھائی سب سے پہلے ریلوے بینسٹر تھے بھارت کے اور ابھی 49 نمبر پہ جو ہے وہ کون ہے ہمارے پیوز گوہیل جی اچھا اگلا پرشن اگر پوچھا جائے what is the rank of india in the world in term of the length of railroad network یعنی rail network یعنی rail line کی بیچھانی کی ہے rail line کے length کے term میں اگر بات کی جائے کہ world میں بھارت کا کتنا استان ہے تو بھارت چوتھے استان پہ ہے پورے world میں ٹھیک ہے وہ پہلے تیسری استان پہ تھا اب world میں چوتھے استان پہ آ گیا ہے تو پہلے استان پہ کون ہے first استان پہ ہے United States کل کتنی لمبائی ہے تو کل لمبائی جو ہے وہ دو لاکھ پچاس ہزار ہے اس کے لیند کی لمبائی دو لاکھ پچاس ہزار کلومیٹر کی لیند ہے کل لمبائی US کی دوسرے نمبر پہ کون سا دیس ہے دوسرے نمبر پہ چائنا ہے اس کے اگر کل لیند کی بات کی جائے ایک لاکھ کلومیٹر اس کے کل لمبائی ہے اس کے ٹریک کی دوسرے نمبر پہ کون ہے رسیا ہے اس کا کتنا ہے اس کا پچاس ہزار پانٹسو کلومیٹر کل لمبائی ہے اس کی لیند کی نیٹ ورک کی اور چوتھے نمبر پہ ہمارے دیس بھارت ہے کتنا ہے پیانسٹ ہزار کلومیٹر کل لمبائی ہے بھارت کے ریلوی نیٹ ورک کی تو یہاں پہ دو پرشن یہاں پہ انپورٹن من جاتے ہیں ک Gender کی بھارت کتنے نمبر پہ ہے چوتھے نمبر پہ پہلے نمبر پہ کون ہے پہلے نمبر پہ United States, دوسری نمبر پہ China, تسری نمبر پہ Russia, چوتھے نمبر پہ ہمارا دیش بھارت. اگلا پرسنہ ہے کہ بھارت کی انڈیا's first woman train driver بھارت کی سب سے پہلی لوکو پائلٹ کون ہے آپ کو بتانا ہے. تو سیود تر ہے بھارت کی جیسے آپ لوگ دیکھ پا رہے ہیں اس کا نام ہے سوریخہ. تو سوریخہ یادہ بھارت کی سب سے پہلی woman train driver یعنی woman لوکو پائلٹ ہے جنہوں نے سب سے پہلے ایک مہلا ہوگے ایک train چلایا تھا تو یہاں سے کیا پرسنہ بن سکتا ہے کہ سوریخہ یادہ بھارت نے سب سے پہلے کب train چلایا تھا 1988 میں 1988 میں سب سے پہلے چلایا تھا تو یہ کس railway کی employee تھی یہ central railway کی employee تھی یہ بھارت کی first female train driver تھی اچھا ایک اور پرسنہ کہ recently کونسے station کو Limka book of the world record ملا ہے جس کے لیے اس کے لیے کہ اس کی سبھی سٹاپ جو ہے all women station کے لیے یعنی اس کی جتنے بھی سٹاپ ہے وہ سارے women ہیں آپ کو سٹیشن کا نام بتانا ہے کونسے سٹیشن ہے دوستو وہ بھارت کا central railway ماتونگا یعنی کہاں پہ ہے ماتونگا مومبئی میں جو ہے وہ بھارت کی پہلی ہے جہاں کی سبھی جو ہے وہ سٹاپ جو ہے وہ women ہیں کتنے سٹاپ ٹوٹل women ہیں وہاں پہ 41 سٹاپ ہے اور سبھی سٹاپ جو ہے وہ women ہیں کس zone کے انترگرات آتا ہے وہ central zone کے انترگرات آتا ہے کہاں پہ ہیں ماتونگا مومبئی میں سٹاپ ہے یہ ٹھیک ہے پہلے نمبر پہ سیکنڈ کی اگر بات کرے تو یہ تو ہے سیکنڈ کی اگر بات کرے سیکنڈ نمبر پہ کون سا ہے وہ جائپور کا گاندھی نگر railway station ہے دوسرا جو ہے وہاں ہے بھارت کا جہاں کی سب women operated ہے جتنے بھی سٹاپ ہے تو پہلے ہو گیا پہلے نمبر پہ مومبئی ماتونگا دوسرے نمبر پہ ہو گیا جائپور گاندھی نگر یعنی سبربن میں سب سے پہلے ہو گیا آپ کا مومبئی اور نون سبربن میں اگر پوچھا جائے تو سب سے پہلے ہو گیا جائپور کا گاندھی نگر railway station اگلا پرسن ہے کہ جو ہم لوگ ابھی time table دیکھتے ہیں rail کے time دیکھتے ہیں کہ کس وقت کون سی train جو ہے departure ہونے والی ہے کب arrival ہونے والی ہے تو یہ سب time table کے شروعات سب سے پہلے کس نے کی تھی تو جارج برڈن سو دیکھ پا رہے ہیں جارج برڈن سو کو سب سے پہلے بھارت کی railway time table کا جنگ مانا جاتا ہے یاد رکھیں کون جارج برڈن سو اگلا پرسن ہے کہ which of the following is the largest railway junction in India تو largest railway junction اگر area کی بات کی جائے تو یہ جو ہمارے بھارت کا مطورہ ہے مطورہ railway station بھارت کا largest railway junction ہے اگر area کی بات کی جائے اگر اس میں سے اگر question میں آپ کو دے دیا جائے مارسلنگ یارڈ کی بات کہ مارسلنگ یارڈ کا عرض کیا ہوتا ہے ایک یارڈ ہوتا ہے جو کہ الگ الگ railway کی category کا انصار سے اسے divide کر دیتا ہے الگ الگ کس track پہ جانا ہے اس کے انصار سے تو مارسلنگ یارڈ میں اگر آپ کو divide کیا جائے تو الہاباد railway station جو ہے انڈیا کا سب سے بڑا جو ہے largest railway station ہے تو الہاباد کی جب بات آئی ہے دوستو ایک اور پرشن یہاں سے کیا بنتا ہے کہ حالی میں کس station کا نام پڑی وردیت کر دیا گیا ہے کیا رکھ دیا گیا ہے دین دیال اپایتھائی railway junction رکھ دیا گیا ہے تو الہاباد railway station کا نام بدل کر ابھی حالی میں دین دیال اپایتھائی railway station رکھ دیا گیا ہے الہاباد کہاں پہ اتر پردیش میں ہے clear ہے اور انڈیا کا یہ چوتھا busiest railway station ہے کونسا الہاباد railway station تو یہاں تک ہاں پہ ویسٹ بینگول کولگاتا میں جو ہاں پہ کولگاتا اور ہاں کونسی ہاں پہ بریج جو الگ کرتی ہے تو ہاں railway station کی بات کی جاری ہے ہاں station جو سب سے busiest railway station ہے انڈیا دوسرے نمبر پہ نئی دلی تیسرے نمبر پہ کانپور ہے تو اگر railway station کی بات آئی ہے تو پرسن میں پوچھا جائے کچنگوڑا railway station جو ہیدر آباد کا ہے وہ بھارت کا پہلا energy efficient railway station declare کیا گیا ہے اگلا پرسن ہے میتری ایکسپریس جو train ہے وہ کس کی بیچ میں چلائی جاتی ہے بھارت اور کس اندری کی بیچ چلائی جاتی ہے تو بھارت اور بانگلہ دیس کی بیچ میں train جو چلائی جاتی ہے اس کا یہ ہوگئی تو اور ایک train کون سے ریسنٹ شروع گئی بھارت اور بانگلہ دیس کے بیچ میں بندھن express بندھن express ریسنٹ لی اینڈیا اور بانگلہ دیس کے بیچ میں شروع گئی دو train ہوگئی ایک ہوگئی میتری ایک سوگی بانگلہ ایک سوگی بھارت بھارت اور بانگلہ چلائی جا رہی تھی بھارت اور پاکستان کے بیچ میں سمجھ ہوتا ایک سوگی چلائی جا رہی تھی جو ریسنٹ لی بھارت اور پاکستان کے بیچ میں کاری پرسپون کر دی گئی ہے اسے تتکال رد کر دیا گیا ہے سمجھ ایک سوگی بھارت دیس بیچ میتری ساتھ میں کلومیٹر بھی آپ کو مینسن کرنا ہے western railway western railway northern railway یا southern railway چلو مجھے کمنٹ بس پر کمنٹ کرنا مذہ بھولیے میں تھوڑے دیر پہلے بہت ہی بتایا ہے جیسے میں بتایا تھوڑے دیر پہلے کیوی چلائی مارسل مارسل گار ان ڈینڈیا ایشیا کیا ہوگا دوست آنسر یہ بھی مجھے کمنٹ بس پر کمنٹ کر بتائیے گا مغل سرائی ماتھ ایت 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 گن ٹکل آپ کو بتانا ہے تھوڑے دیر پہلے میں نے ریٹیل سے بتایا اس کے بارے مارسل گار کیا ہوتا ہے اگلا پرشن ہے کہ حالی میں جو ندی کے اوپر بنائی جاری ہے تو سہی اتر ہے کہ چیناب روی کے اوپر بنائی جاری ہے سب سے اونچی ریلوے بریج جو بنائی جاری ہے بھارت کی کانس میر میں چیناب ریور کی اوپر اس کی کل ہائٹ کتنی ہے 359 میٹر اس کی کل ہائٹ ہوگی اور ابھی تک کون چائنہ کی ہے چائنہ پہلے نمبر پہ اگر یہ تیار ہو جاتی ہے 2019 میں تیار ہو جانے کی بات ہے تو یہ ہائٹ 359 کس ریور بنا چیناب ریور چیناب چندرہ اور بھاگا دو ندیاں ملکے چیناب ریور کتنی ہے 1315 1315 میٹر اس کے لنب بھاگی ہوگی اس بریج اچھ یہ تو ہوگی کہ ابھی بننے والی چیناب کے اوپر سب سے اونچی ریلوے بریج اگر پوچھ جائے آپ سے کہ انڈیا کا سب سے پہلا ریلوے بریج کون سا تھا تو سب سے پہلا ریلوے بریج تھا انڈیا پمبن بریج پمبن جو ریلوے بریج تا سب سے آئی لینڈ جو رامی سورم میں ہے اسے مین لینڈ سے کنیٹ کرتی تھی بھارت کی اگلا پرسن ہے ان میں سے کون بھارت کی ایسی سٹیشن ہے ایک مات ایسی سٹیشن جہاں کی تینوں ہی گیج جو تین مات رک ہوتے ہیں براڈ گیج میٹر گیج اور نیرو گیج پرسن بنتا ہے ان تینوں کا مات رک کیا ہوتا ہے میٹر گیج کی چوڑائی کتنی ہوتی ہے بہت بار اگزام میں آتا بھی ہے تو آپ نوٹ کر لیجئے براڈ گیج کی بات کی جائے اس کے ٹریک کی تو بھارت سکس سکس میٹر اس کے چوڑائی ہوتی ہے یہ جو ہے بھارت کا سٹینڈر گیج مانا جاتا ہے اگر پوچھا جائے کون سا ہوتا ہے اس کے الاغ میٹر گیج دوسری نمبر پہ ہے اس کی چوڑائی کی اگر بات کریں بات کریں چوڑائی کتنی ہوتی ہے 0.610 میٹر چوڑائی ہوتی ہے نیرو گیج کی تین طرح میٹر گیج کی 1 میٹر اور نیرو گیج کی 0.610 میٹر ہوتی ہے دوستو ویڈیو زیادہ لمبا ہو رہا ہے اس لئے میں اس کا سیکنڈ پارٹ جلد ہی لے کے آوں گا اس میں اور بھی کلیکشن لے کے آوں گا انڈیان میٹر کے دوستو ٹیلیگرام بیل سے جوڑ سیکھتے ہیں اس کا لنک میں دے دوں گا سو دوستو میں جلد ہی لٹوں گا نئے ویڈیو نئے نئے نالج کے دار تب تک ہستے رہے مسکراتے رہیے تھانکس پر واشنگ میئے ویڈیو جائے جائے دوستو